بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پنجاب لینڈ ریوینیو ایکٹ 1967 اس کا پہلے محتصر سا ایک ویڈیو میں اس کا تعرف دیا گیا ہے اب اسی کو آگے بڑھاتے ہیں جو صوبہ پنجاب ہے اس کو ڈیوائٹ کیا گیا ہے فردر ڈویننز کے اندر جیسے کہ راولپنڈی ڈوینن، لاہول ڈوینن، گجرمالا ڈوینن پھر جو ڈویننز ہیں ان کو فردر تقسیم کیا گیا ہے ڈسٹرکس کے اندر یعنی ازلا کے اندر اب راولپنڈی ڈوینن میں آپ کو جیلم، اٹک، چکوال اور راولپنڈی کے ازلا ملیں گے پھر ان ازلا کو فردر تقسیم کیا جاتا ہے تخصیل کے اندر اب زلہ جیلم ہے تو اس کی چار تخصیلیں ہیں تخصیل پیڈیہان، تخصیل سحاوہ، تخصیل دینہ اور تخصیل جیلم پھر جو آپ کی تخصیل ہوتی ہے اس کو فردر تقسیم کیا جاتا ہے موزہ جات کے اندر، محال کے اندر یعنی کہ آپ کا جو لینڈ ریکارڈ ہے وہ اس کی جو تیار کیا جاتا ہے، اس کو مرتب کیا جاتا ہے تو وہ ایک موزہ کے حوالے سے کیا جاتا ہے آپ جب اب یہ کمپیوٹرائز لینڈ ریکارڈ ہونے کے بعد آپ جب کمپیوٹر سینٹر میں فون کرتے ہیں اپنی اپوائنٹمنٹ کے لیے تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی تحصیل کون سی ہے اور آپ کا موزہ کون سا ہے کیونکہ آپ کا ریکارڈ آپ کے موزہ کے حوالے سے مرتب کیا جاتا ہے اس کا سیکشن سیون ہے کلاسیز آف ریوینی آفیسر یہ انتہائی اہم ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو ذرعی زمینے ہیں ان کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں وہ اس کو ریوینیو کورٹ سنتی ہیں جنہیں یہ ریوینیو آفیسر ہیں جنہیں یہ کورٹ کے اختیارات دیا جاتے ہیں اگر آپ کے یہ ذریع رکبہ ہے اس میں آپ اس کی تقسیم چاہتے ہیں آپ اس کی حد بندی چاہتے ہیں یا اس کے کاغذات میں کوئی مسئلہ ہے آپ ان کی درست کی چاہتے ہیں تو آپ جو عام عدالتیں آپ ان میں نہیں آ سکتے بلکہ آپ کو ان آفیسر کے پاس جانا پڑے گا اب یہ کون سے آفیسر ہیں کس آفیسر کا اختیار کس لیول پہ ہے تو وہ ادھر مختصر سے ڈسکس کرتے ہیں سب سے ٹاپ لیول پہ ہے بورڈ آف ریوینیو جیسے آپ کی عام عدالتوں میں ہائی کورٹ ہوتی ہے جو کسی صوبے کی سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے اسی طرح ریوینیو معاملات کے اندر سب سے ٹاپ پہ جو کورٹ ہے اس کو بورڈ آف ریوینیو کہتے ہیں جب آپ کے نیچے کہیں بھی آپ کو دادرسی نہیں ملتی آپ سیٹسفائی نہیں ہیں تو آپ کی جو ٹاپ پہ کورٹ ہے جدھر آپ اپیل کیلئے جائیں گے وہ بورڈ آف ریوینیو ہیں اس کے جو میمبر ہیں انہیں میمبر بورڈ آف ریوینیو کہا جاتا ہے ریوینیو معاملات میں وہ ججیز کے اختیارات رکھتے ہیں اس سے نیکسٹ سب سیکشن بی جو ہے وہ ہے کمیشنر صوبے کے بعد جو ہمارے نیکسٹ اس کی آتی ہے وہ ڈوین آتی ہے تو ڈوین لیول پہ جو ٹاپ کا آفیسر ہے اسے کمیشنر کہا جاتا ہے جو پوری ڈوین کو ہیڈ کرتا ہے ریوینیو معاملات میں نیکسٹ اس میں آتا ہے ہمارا جو ڈسٹرک آتی ہے اور ڈسٹرک میں جو ہیڈ ہوتا ہے ریوینیو معاملات میں اس کو کولیکٹر کہا جاتا ہے یہ جو ہمارے ادھر ڈی سی حضرات ہیں انہی کو یہ اختیارات حاصل ہوتی ہیں کولیکٹر کے اور پورے ذلے میں وہ ان معاملات کو دیکھتا ہے ریوینیو معاملات کو اور کوئی بھی اگر آپ نے کوئی درستگی کروانی ہے یا کوئی آپ کا ریوینیو سے ریلیٹڈ مقدمہ ہے تو وہ عام طور پر ذلے کے اندر وہ ڈی سی کے پاس ہو جاتا ہے ڈی سی آگے وہ فردر کسی کو مارک کر سکتا ہے اس کی سماعت وغیرہ کے لیے اس سے نیچے ہماری ڈیوین میں پھر آتا ہے ڈسٹرک کے بعد ہی وہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے تحصیل کے اندر تو یہ نیچے جو تین ریوینیو آفیسرز ہیں یہ تحصیل لیول پہ یہ انچارج ہوتے ہیں یہ ریوینیو آفیسرز ہوتے ہیں اور وہ کون ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر جسے اے سی کہا جاتا ہے پھر اسے آگے آتا ہے اسسسٹنٹ کلیکٹر آف تا فرسٹ گریڈ اسسسٹنٹ کلیکٹر آف تا سیکنڈ گریڈ یہ تینوں جو ہیں یہ تحصیل لیول پہ انچارج ہوتے ہیں اب اگر یہ زلہ جیلم کی بات کریں تو آپ کو ایسی جیلم ملے گا ایسی دینہ ہوگا ایسی صحابہ ایسی پیڈی ہان اسسسٹنٹ کمیشنر یعنی ہر تحصیل کے علاقہ گوں گے پھر ان کے نیچے اسسسٹنٹ کلیکٹر فرسٹ گریڈ ہو سکتے ہیں اسسسٹنٹ کلیکٹر آف سیکنڈ گریڈ ہو سکتے ہیں اب نیچے ان کی اپوائنٹمنٹ کا بتایا گیا ہے کہ اپوائنٹمنٹ ان کی کون کرتے ہیں وہ آویسلی گورنمنٹ آف پنجاب کرتی ہے کمیشنر کی ڈوین کے لیول پہ اور کلیکٹر کی ڈسٹرک کے لیول پہ پھر اس میں سیکشن نائن یہ کہتی ہے کہ اگر کام کا برڈن زیادہ ہے تو کمیشنر کی حیلپ کے لیے یہ فیل کرتی ہے کہ کام کا برڈن زیادہ ہے تو اتنے زیادہ اس میں تعداد میں یہ ہونے چاہیے تو ایڈیشنر کمیشنر پوائنٹ کیے جا سکتے ہیں جو کمیشنر کے نیچے کام کریں گے اور اسی طرح ایڈیشنر کلیکٹر جو ہیں وہ پوائنٹ کیے جا سکتے ہیں جو کہ کلیکٹر کے نیچے کام کریں گے ایک ظلا کے اندر اسی طرح ایسسٹنٹ کمیشنر اور ایسسٹنٹ کلیکٹر ان کو بھی گومنٹ اپوائنٹ کرتی ہے اور یہ بھی جتنے چاہے گومنٹ کو ضرورت محسوس ہو وہ ان کو اپوائنٹ کر سکتی ہے ایک تحصیل کے اندر اسسیسٹن کلیکٹر فسٹ کریڈ اور اسسیسٹن کلیکٹر سیکنڈ کریڈ اور اسسیسٹن کمیشنر اب اس سے نیچے آ جاتا ہے سیکشن 11 تحصیل دار یہ ایک عام لفظ ہے جسے ہم سب واقف ہیں تحصیل دار جو ہے یہ تحصیل لیول پہ ایک آفیسر ہوتا ہے تحصیل دار اور نائب تحصیل دار نائب تحصیل دار 14 سکیل کا آفیسر ہے تحصیل دار جو ہے یہ 16 سکیل کا آفیسر ہے موسٹلی جو آپ کے معاملات ہوتے ہیں تحصیل کے اندر وہ یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو یہی ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ جو کمیشنر ذات ہیں وہ کیونکہ ایڈمنیسٹریٹر بھی ہوتے ہیں تو وہ ان کے معاملات زیادہ ہوتے ہیں لیکن یہ پیورلی جو ریونیو میٹرز ہیں یہ ان کو تحصیل دار اور نائب تحصیل دار دیکھ رہے ہوتے ہیں اب ریسنڈ یہ بھی پنجاب کے اندر بلکہ ویکنسز بھی آئی ہیں تحصیل دار اور نائب تحصیل دار کے لیے غالباً ان کے ٹیسٹ ہو بھی چکے ہیں تو اس میں حیرانگی کی بات یہ تھی کہ ٹوٹل اٹھاون سیٹ ہیں دی تحصیل دار کی اور اپلائی کرنے والے لوگ ہیں ایک لاکھ تین ازار اسی طرح نوے ازار لوگوں نے نائب تحصیل دار کے لیے اپلائی کیے گورمنٹ نے اچھا خاصہ ریوینیو تقریباً بیس کروڑ روپے کے اراؤنڈ اس سے فیسز کی ماد میں ریوینیو بھی جنریٹ کیا ہے گورمنٹ نے کافی فائدہ لیے اب آگے آجاتا ہے پرسن بائی ہوم اپیرنس ان اپلیکیشنز می بھی میڈ بیفور تو دی ریوینیو آفیسر یعنی کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اپنے معاملات کے لیے ان ریوینیو آفیسرز کو درخواست دے سکتی ہے پارٹی جو ہے وہ خود درخواست دے سکتی ہے یا وہ کسی بندے کو اپنا ایجنٹ مقرر کر سکتی ہے یا وہ وکیل کے ذریعے کوئی بھی درخواست جو ہے ان ریوینیو آفیسرز کو دے سکتی ہے سیکشن ٹونٹی ٹو کہتی ہے کہ جو ریوینیو آفیسر ہے وہ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ کسی بھی بندے کو سمن کر سکتے ہیں وہ کئی پرائیویٹ بندہ ہو سکتے ہیں یا کسی ادارے کا کوئی نوائندہ ہو سکتے ہیں تو وہ انہیں طلب کر سکتی ہے اشادت دینے کے لیے گوائی وغیرہ کے لیے یا کوئی ڈاکیومنٹ اگر انہیں چاہیے ہوگا تو وہ اس کے لیے ان کو بلا سکتی ہے ریوینیو آفیسرز اپنے جب ریوینیو کورٹ کے اختیارات کو عدالتی اختیارات وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اسی طرح یہ جیسے عام عدالتیں عدالتوں کے ججز اختیارات رکھتے ہیں تو ریوینیو معاملات کے اندر یہ بھی وہی اختیار رکھتے ہیں کسی کو بھی یہ بلا سکتے ہیں اب اس میں آتا ہے کہ جو انکوائریز کی جاتی ہیں ان کی وہی حصیت ہوگی جو کہ کسی کوئی عدالت کسی معاملے میں کوئی انکوائری کرتی ہے تو اسی طرح یہ جو ریوینیو کورٹس ہیں ریوینیو معاملات میں یہ جو انکوائریز کرتی ہیں تو ان کو وہی عدالتی حصیت حاصل ہوگی ان انکوائریز کو نابطول کے لیے کوئی حد بندی کے لیے یہ کسی بھی زمین میں ریوینیو آفیسر خود جا سکتے ہیں ان کو یہ اختیار حاصل ہے یا یہ کسی کو اپنے بیعاف پہ بیج سکتے ہیں اور کوئی بندہ ان کو روک نہیں سکتا کہ میری آپ لینڈ کی میری پروپرٹی کی آپ میرمنٹ نہیں کر سکتے تو ایسا کوئی ان کے آگے رکاوٹ نہیں کر سکتا البتہ اگر کوئی ایسی جگہ کی پیمائش ہے جہاں لوگ رہ رہے ہیں یعنی کہ جہاں کوئی مکان بغیرہ بنا ہوئے اگر اس کی پیمائش کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انہیں نوٹس دیا جائے یا ان سے اجازت لی جائے آپ بغیر اجازت کے وہاں انٹر نہیں ہو سکتے نیکسٹ اس میں ہے پروسیڈنگ ہیلڈ ڈا ہالیڈیز کے اگر چھوٹی والا دن ہے تو اس دن بھی یہ اختیار رکھتے ہیں یہ سماعت کر سکتے ہیں یا اپنی کوئی کروائی کر سکتے ہیں اور وہ کروائی اس بنیاد پہ جو ہے illegal یا invalid تصور نہیں ہوگی کہ اس روز چھوٹی تھی تو یہ اس روز یہ کام کیا گیا بلکہ وہ valid کروائی ہی تصور ہوگی نیکسٹ اس میں ہے کہ اگر کوئی بندہ ان کے بلانے پہ سمن کرنے پہ نہیں آتا یا کوئی دیگر کسی طریقے سے کوئی رکاوٹ فغیرہ کرتا ہے تو یہ penalty بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ penalty جو ہے پانچ سو روپے تک کی penalty کا اختیار رکھتے ہیں یہ مختصر سی باتیں تھی revenue officers کے والے سے revenue officers پنجاب کے اندر بہت زیادہ اختیارات رکھتے ہیں ہمارے بہت زیادہ ادھر پنجاب کے اندر مسائل ہیں جو کہ ذری زمینوں سے متعلق ہیں یہ واضح ہے کہ جو ذری زمینیں ان کے اختیارات ان کے پاس ہیں لیکن جو دوسری سکنی زمینیں ہیں یا وہ زمینیں جو پہلے ذری تھیں لیکن اب ادھر مکانات وغیرہ بن چکے ہیں تو ان کے اختیارات اب ان کے پاس نہیں رہ جاتے وہ پھر سیول کوٹ میں معاملات جاتے ہیں اگر آپ نے اس کی تقسیم وغیرہ کے لیے جانا ہے لیکن اگر ریکارڈ کی درستی ہے ریکارڈ میں کوئی غلطی وغیرہ ہے تو وہ ان سکنی زمینوں کا بھی ریکارڈ کیونکہ ہوتا ہی میکمہ مال کے پاس ہے تو آپ اس کی درستی کے لیے پھر آپ کو انہی کے پاس ہی جانا پڑے گا بہت شکریہ موسیقی